جن کے دائی جیدی کے سپاہی جی امن کے زم جی امن کے راہی اللہ 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 السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ونغدم تنگ سپاہ ونرم آ covering کنگ سوازے ونشہد انہی دائی جیس للمہ๊ حسنا ونشہد انہیٔ مولانا محمدrebbe ورجق وڡسیل ارسلصا qubit bounce Nur امام بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرجیم والذین جاہدو فینا لنہبین امسر لنا وإن اللہ لماع المحسنین قال اللہ اللہ وسلم اللہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا او كما قال اسلام اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ صلی اللہ نے اس دور میں پھر سے حقیم نبوہ تھی محنت کو اجتماعی طریقے پہ اور ایک آمیل کی طاقے داری کے ساتھ اور ایک مرحض پہ ساتھ کلایا ہے حید رسالت میں دور صحابہ میں بھی اسی طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ ایک امیل ایک مرکب سکرات کام ہوتا ہے درنیان میں بھی کام ہوتا رہا لیکن افراد کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کرمایا اور پھر سے کرن اول والی محنت تو اسی طرح دفل زندہ پرمایا اسی طرح ہی امونہ علیاء صاحب نور اللہ محطہ اللہ پرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جہاں یہ کرن اول کا حیرہ ہے کرنے چیتے ہیں زمانے کو اول یا دور صحابہ حقے رسالت تو پھر سے اللہ نے ایک مرکب ایک امیل اور عالمگیر قیمانے کا اجتماعی کری تھی پھر سے پورے عالم میں اللہ نے کام کو چلایا یہ اللہ ہی کا کرم اور خضل کسی انسان کے بس کی بات میں ایک جزا مجتمع ہو کر ایک امیل کی ماتحقی میں اور پورے عالم میں ایک ہی نحض پر کام ہو یہ اللہ ہی کا خضل اسی لیے بڑے حضرت کا یہ بھی ملفوز ہے کہ کام کرنے والے یعنی سعیامِ تقلیم دین کی محنت کرنے والے اپنے اصل کی طرف لاؤتے ہیں یہ اسلام کا ایک جہرہ حصول ہے یہ اسلام کا ایک جہرہ حصول ہے اس لیے ہر تین مہینے پر الحمدللہ پورے ملکوں سے بلکہ سو پہلے سہمائی ملکی مشورہ کا نام دیا جاتا ہے چند قرآنوں کے سہمائی ملکی مشورہ اس طرح ہے چند قرآنوں کا سہمائی ملکی مشورہ اب ایسا ہوگے چند قرآنوں کا سہمائی عالمی مشورہ ایسا ہوگی جو رہے عالم سے لو رہے ہمڈی کا سے انڈونیشیا سے اس کی اکتر ملکوں سے لوگ آتے اپنے تخازے لے کر اور یہاں اس کی بلائے جاتا ہے تاکہ کام ایک نحش پر چلے اور کام دن بجن ترقی کرتا ہے اس کے لیے تارگوزاریاں بھی لے جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے ایتا ہے حال دو اور حال لو اس کا نام تارگوزاری حال تو اور حال کیا ہو رہا ہے بتاؤ پھر اس میں جو پوش لنکھ ہے اس کی رہبری ہو جاتا ہے چنانچہ یہ مستقی پوڑا کارگوزاری میں جاتا ہے یہ مشورہ بھی شروع ہوتا ہے یہاں سے شرکت کرنے واحد جمعہ تو نکل جاتے ہیں اور کہ جو پہلے مغرب ہو سکتا ہے اس کیا اتر سے ہوا اب دوھر شروع ہو جاتا ہے بلکہ دوھر سے پہنے سے ہی شروع آجا ہے مشورہ ہوتے ہی ملکو کے پرانے جو آسنا وہ پوری بیٹھتے ہیں بارہ منبر میں پھر دوھر کے بعد ہی مججد شروع ہو جاتی دوھر کے بعد ہی ہو جاتا ہے سمیتر کا دن اتوار کا دن تیر کے دن پھر منگل سے رہن پہ چڑتا ہے یہ سارے تین دن پہ مشورہ ہوتے ہیں کہ تین مہینوں میں ہم کیا کرتے آئے رہے ہیں وہ پورا بتانا ہوتا ہے تو اتوار کا پورا جس تار گزاری نہیں جاتا ہے اور جب تسکیری تار اپنے اخوان پیش کرتے ہیں اس میں کوئی کمی دیشی ہوتی ہے کوئی مناسی ملای ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ چوتھی مرتبہ نو مہینہ پہ اس طرح ہوتا ہے جمالی کاری جاری اور چوتھی مرتبہ جب پارو مہینہ پورا ہوتا ہے یہ دیس انبال سال پورا ہوتا ہے ہم اکی سمول میں اس کو جمع کرتی ہوگئے ابھی جو کاری جانی ہوئی یہ اکی سمول نہیں پورے جن کاری جانی برکی پھر اس کے بعد خجر میں جو بیانات ہوکے ہیں چار بیان ملتا ہے سمیچ کی صبح اتوار کی صبح اتوار کی صبح اور منگر کی چار بیانات سمج اور اور اتوار سمیچ اتوار تی تین آیات صحاب منج جاتی سات ہوگیا اور ایک آخری بیان ملتا ہے دعا سے تہلے آٹ گویا کے آٹ بیانات مجرد کے ہوکے کام کرنے والوں سے مجرد ہیں باقی تارگو گاری ہے ملکوں کے تخاذے کی پختین ہیں اور اگر اور امور ہوتے ہیں جس پھر مجلد نے رہی ہے اب اس میں جو پجر کے بعد مجلد رہی اس میں کام سے مطالب ایک باٹ جو پورے بیان کا نچوڑ قبول ہے بلکہ یہ آیت سے اپنے بیان کو شروع کیا قرآن و پاس آیت میں رہی عوض باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحی اسلام احاسب الناس ان یکلو ان یکرک آمان و هم لا استنون اس مفروف ایلی عزرات بستاتے کہ اللہ فرمانے سیا تم اس دمان پر اردر ہو کہ تم نے کہ دیا لا الٰہ اللہ انہ مان لے آئے اور یہ کہ ہم تم چھوڑ دیں گے ہم تمہارے انجہان نہیں کریں گے ان کو آجمائیں گے نہیں ہم ضرور آجمائیں پل سے آجمائیں دیگر چھوڑیں گے نہیں یہ کہ آجمائیں دیگر چھوڑیں گے مقلیوں کا انجہان ہوا عباد ہوا افتالہ کہتا ہے افتالہ یعنی انجہان ہوسا افتالہ چیز میں چک اسے لئے ایک دعا ہے کہ اے افتالہ اگر ہو تو اس نے آفیت تمام موقع کئی غلاء ہو تو اس کو رفا کرنا بل صلاح رفا کرنا تو یہ انجہان ہوگا اس میں دو کسی کا انجہان ہو کام کرنے والے کام نبی والے اور کام صحابہ والے انجہان کی نبی اور صحابہ والے تو نہیں تو رکھتے پھر ان کے وارثین علماء کو رکھتے پھر اس کو رہا کر یہ درجہ ہے انتہان انبیاء کو اللہ آزماتے پھر اس کے بعد جو ان کے نائیبی ہیں علماء کو رکھتے پھر تو رہا کر ان از 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 درجہ مدر انتہان ہوتا ہے انتہان میں اللہ دیکھیں گے محفظ ظالی ہے دیوی کی بچوں کی مابا کی کاروبار کی مان کی دنیا کی نقتدار تو یہ حال آئے گا کہ سنگی کی حال آج تو یہ حال زیادہ آفیت کر ہوتا ہے جس میں زیادہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے رونا رونا ہوتا جس میں کو اثر لوگ فار ہو جاتے یہ یہ بھی اخت ضلق ہوتی ہے اللہ کی طرف تعلی ہے علاق ہے ناغوار میاں ہیں تو اس میں آدمی خوڑا خبراتا ہے لیکن زیادہ اللہ کی طرف متوجہ دیکھتے ہوتا ہے اللہ سے مان دیکھتے لیکن جب اچھا حال آتا ہے اس میں اکثر سکل جاتے چنانچہ آپ لوگ ہم آگئے نہیں سب وہ ایسا نہیں لگ رہے جیسا خوط لگ رہے جیسے جیسے خوط حال آتے اکثر مونہ جنلہ بلکے کہ تغلیق ہم کو خوش دیا تغلیق ہم کو ہم کوئی ہی خوش خوش رہا نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھے لیکن اس کام لگنے سے آپ مطارق ہوئے لوگ جاننے والے ہو یہ پنا ہے یہ پنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک ریسپونس ملا آپ کو دین کے وئے عزت ملی اور اسی طرح دنیا کی بہت ساری چیزیں بھی اگرانے تھی پہلے کچھ نظام بہت کچھ ہو ریا تو اب اس میں ہوتا ہے کہ پہ زیادہ خطر تھے بہت نیان جی محراب رحم اللہ لے کہ آنا کا دور جو ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ کمل لیتا ہے بندہ لیکن اس جتبال کے دور میں جت طرف سے عزت اور رسپونس ملتا ہے دنیا آتی ہے تو یہ پور امید تو ہے ان کا جملہ یہ ہے کہ پور عزت ملی مقام ملی پہ چانے لگے پہلے کچھ نیزہ بہت کچھ اللہ نے دے دیا اب یہ آگی زیادہ اس لئے انتہان میں ہو جائے جب مال آتا ہے اس لئے یہ بھی فرما چاہتے تھے مونہ عمر صاحب فرم تو بھی رنچ چالے کہ مال آیا تو اتراؤ نہ کیونکہ مال آتا تو ابھی اتراؤ نہ اتراؤ مت اس کی سب چال بدل جاتی ہے اور لباس بدل جاتا ہے سوانی بدل جاتی ہے ہر چیز میں بدل آجاتا ہے تو مال آیا تو اتراؤ مت اور حال آیا تو ضرر آجاتا اور تقاضہ آیا تو بچہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ انتہان دیں گے آلہ تعال اس میں ہم کو جمعنا ہے چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کام میں لگے تو بہت ساری قصص ہیں دشوالیاں کی لیکن اس پر اللہ تعالی نے ہم کو جمع دیا تو اچھا حال آگیا تو اچھے حال میں ہمیں بھولت اتراؤ جنکہ اچھے حال میں سرمان میں اور بہنا چاہیے اور زیادہ سفادوں سے چلنا چاہیے لیکن سرسیر سے ہر جات ہے سرسیر سے ہر چلنا ہے تو یہ کسام دائی کی کام کرنے والوں کو چاہییے دونوں حال میں چاہیے جیسا کہ پہلے بیرسی آگیا تھا جو لوگ رہے رسال کتاب کے جنت میں جائیں جو راحت میں تکلیف ہی دونوں حال میں اللہ سے ذکر کرتے ذکر سے مراد اللہ کی حکموں پر کرتے زاکر اسے کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے والے ہم زاکر اسے کو تمہیں تکلیف کرنے والے زاکر اسے کہتے ہیں اطاعت کرنے والے جس موقع اللہ چاہا ہوئے اس کو پورا کرنا یہ زاکر ہوئے تو تکلیف میں بھی راحت میں بھی اللہ کے حقوں پہ چلنے والے رہے حقاب پہ جنت نہیں جائیں پھر دوسرے دن جو انواز تھا بات کی دو یہ تھا کہ ہر ایمان والا سونے اور چاندی کی کان ہے جتنے بھی ساتھی ہمارے ہیں حریف کے اندر کچھ نقص کمالات ہے پوبیاں ہیں ستخات سنانچہ یہ بھی مشہور ہے کہ دعوت کی محنت یہ پوبیوں کا لین دی دی بڑے آدم نئے تدریب میں لگے تو وہ سوچے کہ ایسے لوگ کے ساتھ اگر مجھ جو ڑ میں جو زیادہ چاننے والے مشہور بہت کچھ ہوں گا لیکن میرے ساتھ بولے ایسے لوگ جو بھی گئے بڑی بھے بھی اور کب پڑے نہیں بھے بھے جائی زیارتی دوار اب ایسے لوگ کے ساتھ جو بھی ہمار زرادہ سوچ میں کہ اچھی حائل حائل جماعت ملے تکھ چھ چھ ہوں گا جس بڑے جامنے والے ہوں بڑے بڑے تسکیلش ہو بیانش ہو ہے نا اور کیا عطاویر ہوں ان کے ساتھ تو ایسے لوگ ہاتھ ہو نہیں لیکن جب میں چلا ان کے ساتھ تو مجھے بہت کچھ چیخنوں بھی ملا سب مجھے سمجھا کہ تبلیغ میں صرف دوہ ہی نہیں چیخنا ہے صرف نماز ہی نہیں چیخنا ہے صرف صفات پر حدیث ہی یاد کرنی ہو سمجھ اس صفات ہی اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو ان کے اندر کی صفات کی ایک ایک شدر وہ میں سیخی کسی میں رونے کی شکر تھی کسی میں تعجد شہطمان تھا کسی شدمت کا جز تھا کمزوریوں کو مت دیکھ کمزوری کے اپنی ذات کا انتخاب میرے اندر کیا کمزوری اس کو دیکھ اور پوکیوں کے ساتھی کا انتخاب ہر ایس میں کچھ 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 کمانات تو ہو گئی کہ اگر پوکیوں دیکھیں گے اور پوکیوں کو اپنے اندر لائیں گے تو کیا ہوگا پوکیوں کا گلدرسہ بن جائیں کیا بن جائیں اور کمیوں کے اپنے اندر جو کمی اس کو نکال کے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ جتنی کمیاں ہیں اللہ صلی اللہ تو دور کر دیں اپنے اندر سے جیسے شاول میں سے کنکر اور سے نکال کی ہے اپنے خیر ساتھ ستھ آتا ہے ایسی پتا رہے سننا پوزہ ہو تو اس کو سننے کے بعد اس تابع ہو جاتا تھا اس کو پتا جائے جائے تو ایسی اپنی کمیوں کو نکالیں گے ایک وقت آیا جائیں کہ اپنی زندگی جیسے وہ پوکیوں کا نمونہ بن جائے جیسے صحابی کراب کمیاں پوکیوں کا نمونہ بن گئے تو یہ پوکیوں کا نمونہ جیسے ہر ایک کے اندر کمیوں کو نہ دیں اللہ کی جان سے آئے گئے فرشتے محصول ہیں انبیاء محصول ہیں صحابہ اکرام مغفور ہیں کچھ بھوک چھوک ہوئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ ان سے راضی ہوگیا اور اللہ سے راضی ہوگیا لہذا یہ چاروں کا محصول تو کچھ ہی نہیں اللہ کا نبی کا فرشتے بھی معاف ہیں اور صحابہ مغفور ہیں واقع سب خطاق خطاق ہیں لیکن بہترین بنگار ہوئے ہیں جو اللہ سے توبہ کرے معاف مان کے رہے اس کے آیت کے لئے اس بیساتی کہتے ہیں کیا بیساتی تو یہ ہماری بیساتی ہیں بڑی محنت اور قربانی کے بعد یہ بنے یہ آدم فازی کا خانہ ہے اگر کہ بہت مان اور بہت صلائح ہے خلق یہ سب جا کر ایک آدمی بنتا ہے ایک آدمی کے بننے میں بہت کچھ خلق کرنا پڑتا کتنے چھلے اس سے لگے کتنے لوگوں اس پر محنت تک جان کی یہاں تک کم کر پھر بھی ہم نافی ہیں آمن نہیں ہوئی تو یہ ہمارا capital ہے یہ کہتے ہیں اگر دوسروں کی طرف جا رہی تو چین اگلی میری طرف ہے اللہ کی نبی نے منافقین کو بھی نبھایا ہے ہم لوگ کو اپنے مسجدوں میں ساتھ نہیں بلکہ کہ ہم تو سب کو اپنا آئیں میں ایک بیان اسی کیا کہ تنگیسی کی باردر اور صحابت کی اور اثراف کی باردر ملتی ہے تنگیسی اور کیفائت شاری کیفائت شاری ختملیدہ چیز لیکن ایسی کیفائت شاری بھی ناو باردر چیز باردر چیز باردر اور دکھاؤں کی باردر اثراف سے چیز خرقی چیز ایسی طریقے سے مشغور اور مقبول ہونا دونوں بھی باردر چیز چیز مشغور ہونا اور مقبول ہونا اسی باردر خرقی یہ مجاہدے کیلئے مشاہدت کی باردر چیز ایک طرف مجاہدہ ہے ارے مشاہدت ہے تو اس نے فرق کونسی کسورٹی پل کہیں گے کہ پتا چلے گا کہ یہ مجاہدہ ہے اور یہ مشاہدت ہے یہ صحاہت ہے اور یہ اثراف ہے یا یہ کنجوسی ہے یا پاچ چاہ ہے اور ایک ایک اکرام کی باردر اور ایک مداہمت کی باردر مداہمت جدر جائے ایک ایک ضرور کرنا ہے ایک حضرت نے فرما ہے ایک ایک سکتا کرو لیکن مداہمت کو دوڑر کلتا ہے مداہمت کرنے والا حق کو قائم نہیں کر سکتا مداہمت کرنے والا حق کو قائم نہیں کر تو اس میں صلت جہا اس کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ جسے مجاہدہ چسکو کہتے ہیں کہ وہ محنت وہ کوشش جس سنت کے مطابق کی جائے وہ مجاہدہ بن سکتا کیا بن سکتا مجاہدہ اور جو خلاص سنت ہوگی تو وہ مشکت بن سکتا کیا بن سکتا سنت پر سولنا پڑھے گا حق اس کے دوبوں کو جو تک ریکل کرنا ہے کمیوں کو نہیں مجاہدہ ہے کسی کے اندر تشکیل کا جزوہ ہے کسی کے اندر اچھی رائے اچھی ہوگی ہے تو ہریں کی الگ الگ کوئی ہیں جن سب کو اسے اندر لانا رہے ہیں تو ٹام چلے رہے ہیں تو ایک طرح تو انتحام میں بھی جبنا ہے دوسری طرح ہرے سے اکرام کر تیسری بات یہ ہے کہ ہر کام میں ہم سنت کو سامنے رکھ جتنا ہمارا کام سنت سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کی تحییر ہوگی اتنا ہی اس میں نور ہوگا اور لوگ بھی متوشیر ہوگی اللہ تعالیٰ کی اس کام جو قبول کیا ہے اس کی قبول کی وجہ میں ایک بڑی وجہ یہ کام حضور پاس اللہ سم والی محنت سے اور صحابہ والی محنت سے قریب قریب ہے چنانچہ مولا علی نے لکھا منتقل آدیس کے مقدمے میں دنیا میں بہت سی محنت تی عنوان سے ہو رہی لیکن اللہ تعالیٰ کام کو مرکز متجویت اور جو وائن الاقوامی مقام عدا فرمایا اس کی وجہ دہت ساری وضیحات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کام حضور پاس اور صحابہ کی محنت بھی مشاہت ہے چنانچہ جتی تعالیٰوی ہوتی ہے اس مطبع یہی کہ ہماری تعالیٰوی کی ایک غرض یہ ہے ایک ہمارے کام کا روح صحیح اور ہمارا صحیح روح کی صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زندگی ہے ہم ست دعوت کی راہ کی مطابق اور ہماری مجلد یہ ہے وہ حضور پاس اللہ سم والد زندگ زندگی اور آپ اور آپ کے صحابہ والد یہ ہماری مجلد ہماری محنت یہ غرض یہ نبی اور صحابہ کی محنت کے مطابق دوسرے روز اس میں سرقی ہوتی رہے سام کے دوان سرقی ہوتی اس لیے ہم ہر کام کو صلت پر پرشیں ہر کام صلت کے مطابق سیرت کیسے ہے کہ جو سیرت کو سامنے رکھ چلے گا تو انشاءاللہ اس کو پتیرت حاصل جاؤگی پتیرت اور پتیرت پر استقامت یہ کڑی ہے اپنی نظر سیرت پر سیرت سے رہبری دیں گے تو کام پر بسیرت ملے سکتگی ملے اور کام پر بسیرت ہوگی تو استقامت ہی ہوگی جیسے آتان جنگلے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کام کو اگر ہم سمجھ کر کریں تو چلتے رہیں اور یہ سمجھے کریں تو چھوڑ رہے تو پتیرت خاتل ہوگی اس سیرت کو نظر کر اور پتیرت کے بعد استقامت اور استقامت چند جنوں کا نام موت تک اپنی جان کو اس راستے میں دے رہنا یہ استقامت مددد سے تعلق نہیں موت سے تعلق وہ ایک مددد تک اشراف کرتے رہے نہیں بلکہ جتنے بھی دعوت کے تقاضے ہیں جتنے بھی دین کے تقاضے ہیں اس کو موت تک کرنا ہیتھا نہ استقامت سب تک کرنا ہم لگے اے اللہ افیت کے ساتھ اخلاف کے ساتھ استقامت اور استقامت کے ساتھ اور افیت کے ساتھ اور سب تک کے ساتھ سب تک انہیں آگے بڑھتے ایک استقامت یہ ہے کہ ساتھ ساتھ تین دن لگا گئے مہین میں کچھ یہ کون تی استقامت یہ اس کو تک سب تک کے ساتھ تین دن دن پر آگے تو حضرت نے صاحب کہ بلکل آوام سے یہ کہو طاقت کے ساتھ اس کی آواز لگاو انہوں نے اگراد ساتھ سے حوالے ستا چھو وہ تو ساتھ آواز لگاو کہ ہر ایک سے کہ سالانہ چار مہین سالانہ چار مہین اور مہان سرس اب اگرانہ اچھی آواز مہین یہ تو پرانوں کے لئے چار مہینہ اور دو مہینہ نظام چیل چے مہینہ کس کے لئے آپ لگاو چیل چیل چار مہینہ اپنی مجھل سے لگاو دو مہینہ اور باقی آواز کو سالانہ چار مہینے چیل سالانہ چار مہینہ مہینہ تک آج مہینہ بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو زریعہ ہدایت بنائے کیا بنا تو شکل بھائی زریعہ ہدایت ہم ہماری ذات کو اور کی ہدایت کا زریعہ بنائے تو سالانہ چار مہینہ 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 سل جس آج آج ہم ابھی چل ہیں دھائی جنتہ جس نام سے نام دھائی جنتے کے نام تک دھائی جنتے کے نام سے آدھ جنتہ ایک تکتا ہے کہ اپنی ذات تک دین پر تو چلے گا لیکن اللہ اس کو اوروں کی ہدایت بنائے یہ بظاہر مشکل جیسا کہ دوسرے ملکوز سے مہینہ سال سال کوئی دینی مطلعہ اس وقت نہیں آسکتا دنیا کے اندر جب تک کہ ہم اپنی جان کو اپنے مال کو اس کچھ اندر جس لگتا لگتا سردہ لینے کے لگتا کہ دریش ایک کچھے تو بنانا رہا ہے کہ کان بار بار بنانا ایک کچھے تو شاہدی کرنا کان بار بار کرنا کم خل کرتے اپنے کپڑوں پر سواری پر مکام پر ضرور یاد پر دنیا پر ایس تین پر ہم زندگی ہے جب اس طرح دین پر خیص کریں تب دینی انقلاب آ اور صحابہ نے ہی کیا تب دینی انقلاب آ تو دنیا میں دینی انقلاب لانے کے لیے اپنی جان مال کو بے حیمت کرنا کرے جان کو جان نہ سمجھی صحابہ نے مال کو مال لی سب دنیا میں انقلاب آئے بے حیمت سمجھ سنان کی ملکز میں اس سنان کے جرلی سے میں دو واقع کہتا ہوں ایک پاس کہ کریہ در کریہ شہر در شہر ملک در ملک 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 جماعت بن بن نکلے اس سنت کو پائدار کرنے قروج والی اللہ کے دین کے خروا چھوڑنے والے سنت کہ ملک در ملک شہر در شہر قریہ در قریہ ملک جماعت جماعت وں ملک یہ جذبہ بن جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے راستے نے جان دینے کے سوا اور دنیا میں جان مال دیا ہی اسی دی ہے ضروریات زندگی کے لگانے کی تو دیا ہے ضرورت کے درجے پاسیل پنچرین مطرح اللہ کے دین کا یعنی اللہ کا دین ہے جس پہ اپنے جان مال اور خلائیت کو خرج دیا ہے تو اس خاص بسیرت کے ساتھ آئی ہے بسیرت سیرت پر ادھر ہوگی تب ہوئی جس ہر کام کو سیرت پر 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 سیرت میں دیکھ ہے کہ اس میں رہوری قرآن حسیث کی کی جیسے آپ جب نزہ ہو جائے سکنوں کا زمانہ قرآن صحابہ نے فرمائے کہ کسی رضو مریسی پانی کے اوپر مہاجری میں چھوڑی خیٹ پڑ ہو دی تو وہ دونوں میں پکارا اپنی مدد کی لی آلال 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 کیا مدد کرو مدد کرو انچار میں بھی مہاجری میں بھی تو آپ نے فرمایا کہ بہت بدبودار جملہ ہے بہت بدبودار جملہ ہے یعنی یہ تاس کو رائعیت ہی ہوا آتی ہے مہاجری نے اپنی مدد کی کو کارا مہاجر نے آرہ تو اللہ کے نبی نے کتنی کے ستھ پاس کے کی جی کیا کہ اتنا مضبور کر دیا صحابہ تو اتنا چلایا کہ ایک رات ایک دن پھر ایک رات پھر ایک دن انہیں تقریبا ستیز گھنگا تھی یا اس سے زیادہ تو اتنا تھک گئے تو اس سے گرگی در بہجود اس کے ریت گرم کی صحابہ ستھو گئے صحابہ ستنا تھکھائے تو کتنوں کا ایک بہجود رکھے کتنوں کا زمانہ ہے تو تین بات ہے کتنوں سے بچنے کیلئے لگائیں کتنی بات ہے تین بات ایک بات سے یہ بچائیں کتنوں سے بچنے کیلئے کہ ہم جہیں اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنا لیں جتنا فارج وقت ہے وہ مسجد میں آگر مسجد کی آبازی کی ممنت میں اپنے آپ کو لگائیں مسجد کے ہو رہے مسجد کی ہو رہے کا مصد کیا ہے کہ جو بھی آپ کے محابی ہیں کاروبار ہے ضروریات زندگی ہے اس کے بعد جو وقت کچھ ہے جو یوں ہی گزر رہا ہے وہ مسجد میں آپ مزجد کا آپ کو پابند بنا دوسرے اجتماعیت کے ساتھ یعنے ایک امید کی تابداری کے ساتھ ایک امید کی مات جاتے کوئی جماعت علیہ مسلمان کی جماعت کو سوات آزم اس سے جڑ جاؤ اس سے کیا ہو جڑ جاؤ اور تیسرے عمومیت کے ساتھ ہیں کی عمومیت میں عمومیت میں عائن ہے تو عمومیت میں خطرہ ہے خطرہ ہے اس کے عموم کے ساتھ اللہ کے نبی کے کوئی یہ کہا بھی جی آپ کے جدودرہ بنائے جس سے تشریف فرما ہو جائے کریں لوگ پیٹام دیا کریں اس کے کہ تم محمد کون ہے مسوال کتائی محمد یعنی اتنا سعادہ آپ رہیسے صحابہ کے درمیان میں کہ کوئی ایسا انتیاز بھی محسوس ہوتا کہ یہ ہوں گے تو کہ تم نے محمد چون نے کہ آپ ایسر رہے بلکی جوا بہلت فرما جب تشریف لے گئے مرین منورہ تو لوگ شدی کے اکبر اسے مقابہ کرتے رہے رہے اور پیر تشریف سمجھ کہ یہ ہے محمد اللہ لیکن جب خوب آئی کسی کے اکبر سایہ کرنے کے لئے کپڑا کرانے لگے سب لوگوں نے سمجھ رہے تو پچھے گا جہاں رہے گی بچ بدنظری بد کلامی سے بہت سارے کناہوں سمجھ جائے اللہ جو جب 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 رہ جب 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 یعنی جب 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 یعنی ایسا اللہ نے بنایا اپنے گھر کو کہ یہاں آنے کے بعد آدمی یا تو تذبیر میں کی تذبیر پڑھنے لگ جائے گا یا نفیل نواز کا بق دوگا تم نفیل نواز میں لگ جائے گا دعا مانگے گا یا خلاوت کرے گا یا کوئی آگیا تو اس نے سیر کی بات کرے گا دنیا کی بات کرے گا اور یہاں آنے کے اپنے کو چھوٹا سمجھے گا اللہ کی گھر میں مانگے گا ماہر اپنے کو بہت بڑا سونکتا مجھ کو دعوت ایسا وہ جائے گا اور جب یہاں آتا ہے تو پہاڑ کے دامن میں جب مور جاتا ہے تو اسے اپنے اٹھائی کا اندازہ ہو جاتا ہے تو کتنوں سے بچنے کے لیے عمومیت کے ساتھ چلنا ہے اسی لیے اکثر مغاکروں میں بات آتی ہے ناکہ ہم تین سخوثی کام صرف کریں گے دعوت میں بگرمے کا اندیش ہے ایک مشوروں میں جانا سخوثی جماعت میں چلنا سخوثی جماعتوں میں چلنا سوڑے کی جماعت دلے کی جواب مشورے میں جا رہے ہیں خصوصی تو جانا ہے مشورے سکتے ہو جائے تو ضرور یہ کرنا چھوڑنا نہیں لیکن خالی اسی کو کرنا خطرے سے خالی دوسرے خصوصی جنہاں خصوصی کے سب آ گیا خصوصی گش آ گیا خصوصی اتبار ہو گیا خصوصی لوگ کے ساتھ کرنا ہو گیا یہ سب خصوصیت میں آ گیا اور دوسرے بیان کرنا یہ بیان کرنا تھا تو مصافحہ جاتے تھے تو سب سے مصافحہ شروع ہے حالائے کہ وہ تبلیغ سے مصافحہ کرتے ہیں کس سے مصافحہ معارض در prosperous آپ سے مصافحہ کرو تو یہ ماس کے ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ تبلیغ سے مصافحہ ہو رہا ہے بلکہ یہ تبلیغ سے مصافحہ ہے کس سے مصافحہ ہو گیا کس س Johannes اگر تبلیغ نہیں ہے تو تو مصافحہ کرتے ہیں ایک آنس نے ب heirہا حزم شرعب تب آبی وہ اس طریق忙 میں آتا ہے شرعانی جنے کے کلے میں جانے کے لئے اسے پہلے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ابھی تو کھلی آیا ہے ابھی بس جا رہا ہے کہ لوگ کو ساپا کر رہے ہیں بلکہ بعد ابھی آتے ہیں ایسی حالت میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسی میں رہتے ہیں تو بھی لوگ کو ساپا کرتے ہیں تو نسبت تغلیق کیا ہے اس کو معنی حصہ بھی فرمائے کرتے ہیں کہ آج میں اوپر جاتا ہے کہ انڈیس تو اوپر جاتا ہے اور آج میں سمجھتے ہیں کہ اوپر جاتا ہے تو یہ دوسہ ہوتا ہے تو بیان کرنا یہ سوسوسی عمل ہے جس میں لوگ مطافہ کرتے ہیں کلام کرتے ہیں اور تیسری بات فرمائی کہ مشورے میں جانا مشورے میں شہیف ہونا اور سوسوسی جماعت میں چھنا اور بیان کرنا یہ تیموں سوسوسی عمل تیموں ضرور کرنا ہے مدل کیسے کرنا ہے مشورے سے اپنی مرضی سے لیکن صرف یہ ہی نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ کار جیسے اپنے پہلے اور انگباد میں جو آمیز نے کھایا یہ سوسوس دھیم نام تھا تو جو بیرون جماعت جاں سے آتی بھی بیرون میں گاریاں ہیں استقبال ہیں بہت رسومس ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں تو ان کو جورجارلی بیشتے ہیں نہ بیشتے ہیں جورجارلی بیشتے ہیں جورجارلی بیشتے ہیں کہ تو اس لئے اور اس کا علاج یہ ہے کہ تین عمومی کاموں میں لگنا عمومیت سے مراد کیا ہے خلیق عمومیت سے ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی دعوی بھائی اللہ کے نبی یہ دعوی بھائی کہ میسکیموں کے ساتھ مجھے زندہ رہی میسکیموں کے ساتھ مجھے موت عطا کرنا اور میرا حش ربی کی زندہ مخافی ہے نا میرا حش ربی مسکیموں کے ساتھ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہیں تو ایک تو یہ ہے لیکن عمومیت سے رہنے کا موقع کب ملے گا جات عمومی گیس کریں عمومی گیس کریں حضرت نے اپنے بھائی کہیں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ کام کرتے کرتے آدمی اپنے کو اتادر سمجھے رہتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں تو اب گش کی منزل پر آس کر سکتا ہوں اب تو یہ ان لوگوں کا کام ہے چھوٹے لوگ کا گشت تو گشت کرتے گزر گیا گشت سے میں گزر گیا ہونے یعنی یہ سیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں تو اب پرانہ ہو گیا اب یہ تو نئے لوگوں کے لیے گشت اب تو میرے انجی بیان ہے مشورہ ہے اب تو میں اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں یہ چھوٹا کام ہے تو گشت سے چھوٹا سمجھے مجھے آلہ یہ گشت چھوٹا نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہاں تک پہنچا ہے آدمی تو وہ اومی گشت کرنا چاہے گی کہ اس کا چوڑ ہے تین خصوصی کاموں کا اور دوسرے تین دن اومی لگانا چاہے گی کتنا تین دن اومی لگانا چاہے گی اپنی مسجد کی جماعت بنا کر تین دن چاہے گی حضر سے پوچھایا کہ حضر سے اتنے تقاضع ہوتے ہیں سوٹے کا مشورہ تبھی دھلے کا مشورہ تبھی یہ جوڑ تبھی وہ جوڑ تو پندرہ پندرہ دن ہمارا مہینے میں لگ جاتا ہے تو کیا ہمارا تین دن اس میں شماعت بھی ہو جائے گا تو حضر سے فرمایا کہ سب تائیس دن تم لگا کرتا حاضر پر تو بھی تمہارا تین دن شماعت بھی ہو گا جتک کہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر تین دن کی میں لے جاؤں اس کے تین دن اپنی مسجد کی جماعت بنا کر لے جائے گا یہ عمومیت سے چلنے کی ایک عمل ہے اور تیسرے تعلیم جو ہوتی ہے مسجد کی تعلیم پہ ہو چاہے فروش کے زمانے میں صبح اور دوپہت کی تعلیم پہ ہو کس میں بہت جان چاہتا ہے بیٹھنا تعلیم کی ہے اور بھاری پہتا ہے تو وہ اس میں کیا کرتا ہے کہ انہانے چلا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ درست کے تعلیم ہو تو پھر جارہ پہے تک آتا ہے اس کے ان پاس کر گئی رہے گا انہانے چاہے جماعت میں چلنے ہوں چاہے جماعت میں چلنے ہوں چاہے مسجد کی اکلی تعلیم ہوں اور اس نے یہ کی بات ہے کہ امومی جماعتیں جو آتی ہیں تو صوفی جماعتوں کو چاہتے ہیں لیکن امومی جماعتیں جب آتی ہیں یہ ساتھی جہاد کی کہیں کریو تو اس کا ساتھ دینا ان کو لے کر ملاقات کرنا ان کے ساتھ پہتنا ان کی تعلیم کرانا ان کی بیان میں بیٹھنا ان کی بیان میں بیٹھنا ہے جیسے ہمارے مالنگوں کی جماعت پہلے چین دن کی اپنے اکازر سے بہت دور تک جاتے تھے ان کا مہی جائل چین دن تک بہت دور تک مار کرتا تھا مہت سمجھتے ہیں یعنی اپنی جماعت تو اگت پوری کے نام سے جاتی نہیں بہت دور ہے اگت پوری جب بھی جاتا ہے اس تو جاتی کی جماعت بہت دور ہے وہ بھی اور یہیں مالنگوں کے لوگ تین دن کی جماعت پہ کر جاننا سے آگے بڑھنا پور سکت اور انگاباد سکت بمپئی کا کیا ہے ابھی ہم سک کو بمپل مانگیں گے تو دے رنگلے لیں گے بمپئی کہیں گے باتیں ہو دور بھی ہیں بمپئی ہڑی ہو جائے بمپئی کو بھولتے تھے کہ تمہارے مالنگوں کی جماعت آتی ہے تو وہ ہیدے سادے لوگ ہوتے ہیں تو بھولتے ہیں تو بھولتے ہیں بھولتے ہیں بھولتے ہیں تو ایسے تو بھولتے ہیں تو دے سکتے ہیں اب پان کھاتے تھے تو یہاں ہوں لگا رہتا ہے اور داری سے یہاں بھی چھتا رہتا ہے پان ہوں لگے اب کبھی وہ ایسے پہنچا ہوں پہنچے ہوشا رہتا ہے ایسے تو بھولتے ہیں دیکھنے میں ایسے تھے لیکن جب بات کرتے ہیں دن کو لگتے ہیں دن کو جو بات کلتی ہے اسے رکھتی ہے پر نہیں طاقتے پرواز مگر رکھتی ہے گلے دل کو چھوٹی تو یہ عمومی جماعتوں میں جب ہم بیٹھیں گینا تو بعض باتیں سیدھے ساتھے ساتھی ہو جائیں لیکن میں اس لیے کہتے ہیں جس دل کو چھوٹی ہے دل کو لکھی ہے اور اپنی ارائت کا شریعہ بن جاتی ہے یہ دلدگی جو کمیتنے کا سبب ہوتی ہے آنے والے سیدھے ساتھے ہو جائیں لیکن کون کیا قربانی سے کیا ہے اس کو رکھتے اللہ تمائے اس لیے عمومی جماعتوں میں ان کی بات کیسے میں بیٹھو ان کو لے کر گھٹ کرو مولا انکسہ پر یہ معمول ساتھ کوئی بھی جماعت آجائے تو جانتارہ میں امام کے ہو تو وہ جماعت کے ساتھ ضرور پیٹھتے جماعت کے ساتھ اور جماعت بہت خوش ہوتی تھی مولا ہمارے ساتھ پیٹھتے تو عمومی جماعتوں کے ساتھ اس لیے ہم کتنوں سے بچھنے کی تھی چیزوں کہتے وہاں آجائیں عمومی گھٹھ کریں عمومی جماعت میں بیٹھیں عمومی جماعت کے ساتھ ساتھ دیں ان کی بات کی تھی بیٹھیں تین دن کی جماعتیں دماغ کرنے کے لئے تو اس میں انشاءاللہ اتنوں سے اللہ ہماری آجائے کریں پھر یہ بات برمائی کہ علامہ سے خیامت یہ ہے چار باتیں بتائیں خاص کو اس کی علامتیں ہیں لیکن چار باتیں یہ علامہ سے خیامت میں صرف ایک تو یہ ہے کہ لوگ جار سہیزان وہاں کو کلام کریں کس کو کریں گے تو پھر تیس کو کرنا چاہیے ارے بولو نا سب ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے ہر ایمان والے چاہیے سلام کرو سلامتی میں رہو سلام کرنے سے توازو دیا چاہیے سیگھو بھی ٹھوٹا ہے اللہ کہ نبی تو بچوں کو بھی سلام کرتے تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ علامہ سے خیامت میں صحیح ہے کہ لوگ جان سہیزان والوں کو صرف سلام کریں اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تب کو سلام کریں چاہے وہ تقلیم میں لگا ہو نہ لگا ہو ایمان والا ہے سلام کرو حج میں کہتے ہیں حج مغرور کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا اور کسرس سے لوگوں کو کھانا 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 اور قربانی کا پون بہا رہا ہے یہ جان کی وجہ ہے کھانا ہے کئی آخر جو بہتر کچھتے ہیں تو یہ تین عمل گویا حج مغرور کی علامتوں میں لوگوں کو سلام کرنا لوگوں کو کھانا کھانا کھلانا اور قربانی کا پون بہا رہا ہے کیا دوسری بات میں فرمائی کہ عورتیں جو ہے وہ من پچھے چارو بار میں ہاتھ پٹانے لگ جائے گی کیا کریں من پچھے چارو بار میں ہاتھ پٹانے لگ عورتیں یعنی ان کا تاہم کرنے والے یہ اور دوسری بات یہ فرمائی دوسری بات کہ بگر اس کے کہ کوئی ان سے گواہی مانگے بگر میں نے لوگوں کے بولے جھوٹی گواہی دینا کیا دینا خاص طور سے لوگ زیادہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں جن سے گواہی مانگی نہیں گئی گواہی طلب نہیں کی گئی پھر بھی گواہی دینا کیا دینا تو جھوٹی گواہی دینا دیگر گواہی مانگے بھی گواہی دینے لگ جاتے ہیں یہ بھی علامہ کے خیامت میں اور اسے ہر آدمی خلم سمال دے کیا سمال دے خلم دیتا نا مودائل خلم ہے نا سب سے ہاتھ میں خلم سمال دے وہ چالو رہے تھا اسے پر قلم ہی ہے نا ہر آدمی خلم سمال دے یہ چار علامہ کے ساتھ بچہ کرنا چاہیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے سرام پتھو کرنا چاہیے اور ملانہ ہاں اور سوکاو کیا شیئر میں ہی کھالنا چاہیے ہے جنہ بچوں کی تربیت کرو بچوں کی تربیت کرو دھر کے وہ مورخانہ داری کے ذرن میں داریوں کو پوری کرو یہ اور دوری گواہی سے بچیں اور چوہ سے خلم 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 سمال دے پھر بچنا چاہیے تو دہا ہاں یہ کہ اور اخر میں جو پھر ایک بیان یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے اس کو ہم اللہ کی ناراضی کا سبب نہیں سمجھے پھر ساری باتیں بتائیں کہ صحوہ سے ایسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں از راہِ بشریت جسے گناہِ قبیرہ شمار کیا جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ تو بعض غلطیاں ایسی ہوئی یا کروائی گئیں کہ وہ تضا کا تاہیر ہو جائیں بس کہ یہ سبب ہو جائے چند صحوہ سے ایسی نہیں ہے لیکن کسی گناہ پر ایسی ناراضی اللہ کی طرف سے نہیں جیسی ناراضی اللہ کے راستے میں نہ جانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جائیں چنانچہ واقعہ مشہور ہے صلوق کا کہ تین سچے پکے صحابہ جو پہلے بھی رضوات میں شریک ہوتے رہے اور باتوں بھی شریک ہوتے رہے جب وہ لوگ کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جانے سے رکھ گئے تو پچاس دن کا بائیت آگ چاریس دن تک تو باتشیر من رہی ہے اور تزدین مزید ان کی عورتوں سے بھی ان کو علاہتہ کر لیا جیسے کہ اپنی عورتوں سے بھی جانے کی وجہ سے کہا چاہت اللہ سے نے کہا جنے ہی ان کے مائٹے دیتے ہیں کیونکہ ان کے ماباب سے دھر پچاس دن تک آئے اور ہم اس کو اللہ کے راجتے میں نہ نکلنے کو اللہ کی نعراضی کا طبق نہیں سمجھتے ہیں اور دوسرا واقعہ جو عبداللہ ان کے رواہ کا ہے ہمارے سامنے کے لئے کہ وہ صرف اس کے روحے تھے کہ مسجد نظی میں آس اللہ کے پیچھے آخری نماز پڑھنا ہے وہ اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی شہید ہوئی ہے اسے مسلمان آپ اس کے مشروعے کی جس کو چاہے امیر پناہ نہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری شہادت اس لغے میں ہو جائے گی تو اس لئے وہ آخری نماز پڑھنے کے لئے اندازہ نبی کے پیچھے اور وہ بھی مسجد نظی کی اور آپ کے پیچھے سارے نظیوں کے خردار اور ساری مجدوں سے افضل مجد حرام کے بعد سب سے اُسی مسجد بنیہ میں مجد نظی ہے اور جمعہ کی نماز جو ساری نمازوں میں مقام رہت کی ہے جمعہ کی نماز کہ تین افضل آدمی نماز نہ پڑھے تو اسلام کے دارے سے ہی نکل جائے گا تو وہ ایک اہنیت کی نماز جمعہ کی اور جمعہ ترین سید العیاء تمام جنوں کا سرکار اور سید الانبیاء کے پیچھے اور سید المخالف میں نماز پڑھنے کے لئے اس پر اللہ کے نبی فرما رہا ہے کیوں روکے تو وہ تو صاحب صاحب کہہ دیتے جو صاحبہ کہ کوئی دنیا کچھ سے مجھ کو نہیں روکا میری روکنے کی وجہ ہی ہے اس پر اللہ کے نبی نے فرما رہا ہے کہ کتنا فرق ہوا کہا اللہ کے نبی آدھے بھی انتا تھا اس پر بس میں میرے پاس تو تیر رکھتا سوالی عظیم ہیں انشاءاللہ پڑی دیر میں ان سے جامی دوں گا تو کہاں کتنا فرق ہوا کہاں آدھے دن کا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ فرق آدھے دن کا نہیں ہے یہ فرق زمینی ہے اسے بار سے مشرق اور مغرب کا فرق ہوگی کیا ہوگی ہے مشرق اور مغرب اتنا فرق ہوگی ہے اور زمانے کے اسے بار سے پانچ سو بھرت کچھ کہتی گئے تو وہاں جہاں پر یہ غزو ہوتا ہے کہ غزو ہوتا ہے عبداللہ ابن رواحہ زہد ابن حافظ اکینوں کی خبریں تو بہن انہیں حالتہ اور جاپر انہیں عبداللہ کی جوہر تو ساتھ ساتھ ہے لیکن عبداللہ اسے رواحہ پانچ سو میٹر دور ہے کسنا پانچ سو پھٹ یہ میٹر بتائے تو دور ہے یعنی یہاں دنیا میں بھی پانچ سو کفرک کر دیا ان کی ان کی خبر ہے تو زمینی اجواز سے مشرق مغرب کا فرق ہے اور زمانے کے اجواز سے پانچ سو اور ایک بات اور فرمایا کہ عبداللہ اگر ساری دنیا کی قولت سے جنل جائے تو صبح جانے والی جمعات کی حضیلت کو حاصل نہیں کرتا یہ ہے اللہ کا راستہ کی حضیلت معمولی بات نہیں ہے تو ہم فروج کے چھوڑنے تو اللہ کی ناراضی کا طبق نہیں حضی اگر جزیل یہ سمجھے آ جائے گا تو اپنا فروج پھر نہیں چھوڑے گا خوبہ ایک نے کہا آپ کا ہیت مطلبہ فروج چھوڑ گیا تو جن دنی بھر مدامت اور توبہ استخدام کرتا ہے کہ میرا ہیت مطلبہ میں فروج چھوڑ گیا پھر اس وجہ سے کہ جانے والا نوروان ہے امیر اور وہ تابعی میں سے ہے میں تو صحابی ہوں تو تیسری بات کے لئے میں آگئی تھی انہیں اومر میں کم ہے تجلیبے میں کم ہے میں تو اس کے مقابلے میں مقام درجے سے زیادہ ہوں اس سے خیال آ گیا اس میں اس کی خاتل گئے تو بس اس وجہ سے نہیں گئے تو زندگی بھر مدامت کہ میرا ایک مطلبہ کا فروج چھوڑ رہا ہے یہ احساس کا اللہ جناس سے منا جانے گا اور ہمانے پر ایسا حل ہے کہ احساس جاتا ہے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتے اس کے دوستو اس کے ساری باتیں وہاں آئی اس کے بعد آخری بیان ملے کے بات آئی وہ یہ کہ ہم اس کام کو اجتماعیت کے ساتھ اور جانریت کے ساتھ ایسے کریں اور اجتماعیت قائم ہوگی کہ اصلاعیوں کی کمی کو تائیوں میں تجست اسمت کرو تاویم کرو اپنے ساتھیوں کو مہتمت بناو یہ بنا اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرو مہتمت بناو اعتماد کرو تجست لوگے کمیاں انڈiają گے تو اپنے ساتھی کو خود لثلی کرو کمی نزالگی اس کی پولیشن کو ڈاؤن کرو گے اس کا اعتماد کو ڈاؤن تو اپنے ساتھیوں پر خدوسہ اور اعتماد اعتماد اگر اگر ایسی ہو جاتی کہ مونا اس کو نبھا لیتے ہیں ہمارے ساتھی نے کہا ہے تو اس کو نبھا لیتے ہیں ہمارے ساتھی نے کہا ہے اگر یہ اگر ہو جائے تو تاوین کر رہا ہے کہ اپنے کھائی کے بارے میں سختر ہوتا کھائیں گے بلکہ اگر پیر بھی وہ تو ایسے بن جاؤ کہ ایسے میں بیکھا ہی نہیں جیسے تمہارا زیادہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک موڑی عورت آئی کچھ مطلق کشنے کے لیے تو وہ کبھی کبھی غیر خیاری ہو جاتا ہے تکریف ہوتی ہے باتوں کو بیواری ہوتی ہے گیس تو وہ گیس خالی گلی تو اس کے آواز بھی پیدا ہو گئی تو اس سے بہت شرم لگی ہوئی کہ آمیر المومین کے سامنے مسکر جہارتت ہو گئی ہے تو وہ بہت شرمدہ ہوئی ہے کہ سمر بھاپ گیا وہ تو بہت جنلی تاڑ جاتے تھے کسی چیز اللہ نے یہ کیا ہے تو وہ تاڑ گیا بلکہ اگر نے فرمایا کہ خسنوں کے زمانوں میں حضور کے طریقے پر کلو خسنوں کے زمانوں میں یہ نلتا ہے حضور کے طریقے پر کلو وہ حضور کے معاملے میں فاروخ ہے وہ کیا ہے فاروخ آزم کیا ہے فاروخ آزم کیوں ہے کہ حضور کے بارے میں کسی کی سنتے دن سے مروب نہیں ہو ساتی تو اپنے کو ایسے معاملے میں مروب نہیں ہونا ہے ہرمین کے دریشے کی سینکھی ہے تو انہوں نے تال دیا جب پوڑی نے کچھ پوچھا تو ہرمین نے کہا کہ بڑی بھی ہزارہ ہونچا سنتا ہوں کیا کہا پھر سے کہا پھر کہا پھر اگر پھر سے کہو اور زور سے کہو دو تفہی تفہی کہا زور سے کہو اونچا سنتا تو عورت بہت خوش ہوسکے کے لئے اب اس مومینے ہونچا سنتے ہیں کہ میری ہوا کی ہوا جنہیں نہیں سنتی تو خوش ہوگئی کہیں ہیں مجھے تھی اس طرح ایک مضابہ کی تھی تو وضوح سوڑ گیا مجھے تو ہمیز اومین نے کہا کہ جس کا وضوح سوڑا ہے جو اس کے انداز بھیجا تو وضوح کر کے آجائے تو وہ اگر ہی نہیں مجھنے کیونکہ اسے خرمدگی تھی کہ میں اسے ہوں لہا تو سب کے سامنے میں رلالات پاس ہو جائے پھر ایسا ہر ساتھ کیا جاؤ تو وضوح کر کے آج پھر کوئی نہیں ہوتا تو اس میں سے ایک طہاقے میں جو نام بھی امتہ آتا ہے آج اگر الممیل ایسا نہ کرنے سے ہم سب جا کے وضوح کر کے آجائیں تو وہاں کہا یہ اچھا ہے سب جاؤں ہو جائے کہ تم پہلے بھی بہت سمجھتا تو زمانے جہالت میں بھی ایمان نامے کے بات بہت سوچگوئی والے آجائے ہیں تمہارے رائے اچھی ہیں سب وضوح کر کے آجائے ہیں تو اس طرح اپنے خاصیوں کے عید کو چھپا حضاری نواسس آیا کہ ایک آنی ایک چور آخ کے لایاں گیا کہ他 میں سکھ تو تھا۔ کہ شائد... شائد لگوں سے دوسرے چھپ őک سارے اور ملکہ پوک یا ھ گئتے ہیں ککہ سے ایک حضار رہا گیا انہیں اس کو تالنے کی انخبار کریں لگ checkout جلال سے حکوم بھی جمعوں گرام کر ve اس کے ہاتھ باتےADE اور میں ابھی آتا ہوں تو اندر چلے گئے تو تھوڑی تیر کے بعد آئے تو چور سے پوچھا کیا بات ہے کیوں بیٹھے ہو یہاں کیا بات ہے تم نے وہ چرائے ہیں کہ میں نے بھی چرائے ہیں کہ جب آپ کے لئے آنے کہا ہے کہ چلے جاں تو صحابہ نے کہا کہ یہ ابھی آپ نے حکم دیا اور اس کی اقرار پر میں نے پکلا تھا اب اس کی اقرار پر میں نے خون دیا جیسے اقرار پر مان دیا تو اقرار کو ہی مان دینا چاہے ہیں تو اس لئے ہم اپنے بھائیتے والے میں تاویل کریں جسے دیشاغ کی کہہ رہا ہو گئے جسے مائیت کہہ رہا ہو گئے تاویل کریں گے درگزر سے کام لے گے جسے مائیت سے چار اصباب ہے نا ایک لرمی ہے کیا ہے اب ان لوگ جھنک پٹک شروع کر دیں اب خوبہ کبھی ایک مزیدوہ جماعت کرتی ہے اور وہ چاہ کی جھر سے آکے آج کے گھر چاہ کی آئے کیونکہ گھر والے سے جھگڑا ہوا تھا اور اس میں چاہو بنائیں نہیں کیسے والے سے ایک آج سے یہ سواکتا رہتی ہے کہ وہ کچھ بولے گا تو اس کے خلاف ہی ہوئے تو اب وہ کچھ بولتا اس کے خلاف ہی ہوئے تو اکمل ککھ بھی ایک آئے سے تو ادھر سے اب شہر پٹا ہودر بھی شکتا رہا ہے ایسا ہے پھل اس کے ہمارے ساتھ مسورہ کرنا کہہ کہ ہمیں اس کے مجید میں جوڑوں گا اسی مجید میں جوڑ ہو گا ایسا مسورہ کرنے ہیں پھلو کہ وہاں بھی اگر ایسا ہے ایک صحابی نے کہا کہ اگر مدینہ والے یہاں سے نکال گئے تو کیا کرو گئے وہاں بھی تُس کے نکال جائیں گے تو مدینہ آ جائیں گا ایک صحابی نے کہا کہ اگر کوئی نکال گئے تو تلوار نکال گئے تو کہا کہ ایسا مت کرنا سب رکھ لینا اور قیامت میں آگر مسلمین لینا اس کا بڑھنا ہے تو دائیس کی قبر سب رکھے میدان میں پھر تو ناغوالیں آئے بھی سب رکھنا پڑے گا تو ایک تو یہ کہ اجتماعیت کے لیے نرمی سے بات کی تھی تو اُسرے درگزر سے کام لینا موک چوک سب سے ہوتی ہے کوئی دودھ در رہا ہوا ہے نہیں ہے جیسے ایک مسئلہ مسلمین رسل صاحب کو پاس اس نے آئے سوشنو جوانا کہ فلم دیکھنے والے ایمان کے پیچھے نماز ہو جائے گی مسلم صاحب فلم دیکھنے والے تو بولے آپ مسلم تو دیکھتے ہوئے نا تو ہاتھ سے ہاتھ سے کہا کہ ہاں ہاں کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ساتھ نے کہا کہ فلم دیکھنے والوں کی نماز فلم دیکھنے والے کے تیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی دودھ کا درہا ہوئے گا جو انزاب بگا رہے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں اس کے تیچھے نماز تو ہوتا ہے اور میں ایک قصصہ سناتے ہیں کبھی کبھی کہا کہ فلم لگی خام ہے صدا کیا رہی ہے خام ہے صدا تو جو لوگ نہیں دیکھتے ہوتے سکتے ہیں ان کو دیکھنے کی تھی سازشتی ہو تو برپورس سے ہی تیکھنے والے کی کہا کہ ایمان برد کو کہا کہ میں کیسے جاؤں مجھد تو ایمان ہوں تو وہ بورکہ پھینکے گئے کہ جو کہ بھنپی کا واقع ہے تو وہ پولیس والے میں کہا کہ یہ بھائی ہے تو وہ ذرا سکتے ہیں اور اس لئے اس لئے لنبا قد رہی ہے اور اس لئے ہوتے نہیں ہو سکتے ہیں اور لگی تو وہ دودھ ہی پہنتے آگئے ہیں پکڑا بھی رہے ہیں تو جو بتانا چاہیے کہ تبھی دودھ کا پہیا بن نہیں ہے نہیں لنپی سکتے ہوتی ہے لگزش تو حالانکہ انجیہ کی ذات معصوم کی لیکن لگزش نہیں گئی غادر ریسپران سے چوب ہو گئی جس کو بھنا نہیں کہیں گے لگزش کہیں گے تو ایسا پہر لگزش کھا گیا ہے مینو صلی اللہ علیہ السلام سے بھی چوب ہو گئی بگر کوشے چلے گئے ذکرلی علیہ السلام نے ذرک سے بنا لگی وہ معصوم تھے اس پر بھی اللہ کی طرف سے مشی کی پیٹ میں چالی جن رہنا پڑا ہے اور ذکرلی علیہ السلام کو کہا گیا خاموسی سے کر گیا لیکن لبوت کی خیرش سے نام کاٹ دیا جائے گا تم نے غیر سپنا سے درست کر دیا اور عدم علیہ السلام تو رمین کو اتاز لیا گیا سوکم تو امتی ہیں اس کے جلسی سکتے ہو سکتی ہے اور اللہ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں میں نام کر دیتا ہے اس کے تردودر بھی کام لے یہ جوڑ کے ایلپا ہے اور چیفر مشورے سے کام کر اور چوتے سب کے لئے دعا کر مونا ایت دعا کردے جاؤ اللہ ہمارے ساتھوں کی نادانیوں کو محف کرں کہ یہ ساتھوں کی نادانی تا سرکی ہیں وہ بولتے تو مونا کردے جاؤ کہ سرکے لے آ سرکے بقی اپنے لوگ столькоوں پہلے کام تھے سرکے لئے ہیں اس سے سرکے لے میں citra صغیص کی خیصی ہے سوران سرکے لے آ سرکے اس نے اس قیلت نزاز سے لوگ ہوتے ہیں شخص کو معنی پڑے گا اللہ کچھ کہ اللہ سے لعلیہ کہنا ہمارے ساتھیوں کی نادالیوں کو ہمارے ساتھی تو زندگاں تو محمد اس کی مزاق چلتی تھی تو کبھی کبھی بولتے تھے وہ کنچے رہنے والے سے بولے وہ سر اونکا نام حسن کیونکہ تمہیں کچھ سام اچھا کیا ہوں گوٹر کیا تو اس کے سو بولتے کہ وہاں ہنگرین میں آدمی کا فیجہ دیکھتا ہے آدمی کا فیجہ وہ فیضہ سے سنا بولے ہاں آدمی کا اور بولے بہت مہینہ دیکھتا ہے اور وہاں کوپنی کا لے گا بے جا اور مہینہ دیکھتا ہے ایسا کیسے بولے بولے ہاں بولے ہاں بولے ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کارسی اس میں رہیں اللہ نے بلایا ہے کہ سب کو اندہ سے بندے ہیں سب کو دیوانا ہے اس میں سب کو اپنے دامن میں لے کے چلنے ہیں وہاں اگلام ادبان کے اشار سے اصول بتاتا ہے ایک شیر ہے جس میں اصول وہاں بیان کیا ہے نگاہ گلند سخن بن نواز نگاہ گلند سخن بن نواز جہاں پرسو یہی ہے رکھے سفر میرے تاروان کے کہ نگاہ میں گلندی ہے نگاہ کے دیو ہیں گلند اور سخن بن نواز باپ میں جازبیت چاشنی ہے ایکریشن ہے باپ میں جازبیت مٹھاس ہے اور سخن بن نواز جہاں پرسو انہیں اندر سے امت کا سرد غم فکر ہو پرہن جلن فکر امت کی بیدینی کو دیتا ہے یہ ہے دعوت سے یہ دائی کی صفت یہ ہے کہ نگاہ بلند ہے یہ اپنا ہے یہ پرائیہ ہے یہ اپنے اناثے کہے یہ اپنے خاندان کہے ہمارے اپنے خاندان ہمارے اپنے خاندان کہے ہیں واللہ کے بندے ہیں اور بذور پاس ہے سنتم یا عجیل نا اِلَّا خَلَقْنَا تُم مِن ذَكَرْ وَعُونَكَ وَجْعَلْنَا تُم شعُوبًا وَحَبَاعِنَا لِسْعَارَةُوا اِلَّا اَتْرَمَكُمْدَ اللَّهِ اَتْقَاعَكُمْ اِلَّا لَا حَلِيمٌ خَبِيرٌ کیا ہے تو وہ ہمیں تم کو ایک ملک ایک عورت کو پیدا دیا ہے اور مختلف خوائل میں مختلف شعبوں میں تم کو پانٹ دیا ہے راکٹر ہیں یمین ہیں شیخ ہیں انگریزی بولنے والے ہیں سالے ہیں یہ مختلف علاقوں میں ہیں رن میں علاقوں میں اور پیشوں کے دبال سے خاندان کے دبال سے تم کو پانٹا ہے کیوں پانٹا ہے بطاہ رکھو تاہتے تم ایک دوزوں کو پہچان دیں پھر اس میں سے کوئی فزیدت کی یا کسی کے زلدت کی چیز نہیں ہے کانا ہونا یا گونا ہونا امیر ہونا یا جبیر ہونا آبے فرمایا اِنَّ اَتْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَسْتَّاكُمْ بِسَكَنْنَا کے نَزْدُ مُحَزَزْ ہے مَبْدَرَمْ ہے جس کے اندر تقویٰ ہو کیا ہو رہا ہے تقویٰ اور تقویٰ کیا ہے حسالی کے کہنے کے مضابق تقویٰ کیا ہے فرمایا کہ اَلْخَوْفُ الْجَدِينَ کیا فرمایا اَلْخَوْفُ الْجَدِينَ وَالْعَمَلُ الْتَمْزِينَ وَالْعَمَلُ الْتَمْزِينَ وَالْعَمَلُ الْتَمْزِينَ یعنی اللہ کا دارہ خوف و عمل قرآن کے حکم کے مطابق کودا کے احسام کے مطابق رضا بن خلیل کوڑے پر راضی ہو موت قبل الرحیم اور موت کی تیاری میں لے یہ چار چیزیں تقویٰ ہیں اللہ کا دارہ خوف اللہ کا اور اپنے زلدہ کی قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اور تیسرے چھوڑی روزی پر راضی رہنا اور چوتھے موت کی تیاری میں لگی رہنا اور اس نے کہاں کہنے کے مطابق تقویٰ اس کا نام ہے کہ اس طرح زلدہ کی گزاری جب ایک پردنٹی پر آتنی جب چلتا ہے تو دونوں طرف آردان خاندیا ہوتی ہے تو کس طرح گزارتا ہے سپڑوں کو سمیٹ کر جسم کو تکوڑ کر تاکہ جسم کہیں ذکلی نہ ہو جائے اور سپڑا کہیں اور سرپٹ نہ جائے کاتوں میں اس طرح چلتے اس کا نام سپڑے اس لیے ایک تو یہ ہے کہ سرگزر کرنا ہے نرمی سے باتشیف کرنا ہے مشورے سے چلنا ہے اوصد کے لیے گواہ کرنا ہے یہ اعتماعیت اور اعتماعیت کے لئے یہ بڑی چیز مشورہ ہے کیا ہے؟ مشورہ یہ صرف اسلام کا ذکار نماز ہے اسلام کا ذکار کیا ہے؟ نماز ہے تو دعوت کا ذکار مشورہ ہے مشورے سے اگر کسی جگہ کے استعمالیت دیکھنا ہے تو مشورہ دیکھنا ہے اگر مشورے میں جنگ پٹک نہیں ہے رائے کا کاکہ نہیں ہے تیز تیز بات کرنا نہیں ہے تو سمجھوں کی محبت اور استعمالیت ایک مجھے کہنا ہے کہ بلے بہت سے مشورے میں دیکھا لیکن تمہارے مہلے ہوں جیسا مشورہ نہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے پٹک زیادہ رہتی ہوئے وہ تیز تیز پر میں لگ جاتے اور رائے کاکھیں لگ جاتے لیکن ایسا ہی دیکھا بہت ہے انہوں نے اُس اپنے بڑے کہتے ہیں کہ مشورہ دیکھ لو تو وہاں پر تام بھی سامنے آ جائے گا اور استعمالیت کے سامنے آئے گا تو مشورہ استعمالیت کا بڑا صرف ہے اس کے رائے پر اصرار نہ ہو کہتے ہیں کہ رائے کام کا حق نہیں ہے ہمارا حق نہیں ہے رائے کس کا حق ہے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں تو رائے کو اصرار کرو گے تو انکار پر آ جاؤ گے اصرار کرو گے تو انکار پر آ جاؤ گے پھر اپنی جماعت حلق بنا لوگے جیسے اہود میں کیا ہوا کہ عبداللہ ایک نے اُبَل سی رائے نہیں مانی گئے تو تین سو آدمیوں سے ساتھ وہ حلق ہو گئے ایک تو مشورہ سے ہزار سے ہی تین سو کم ہو گئے تو ساتھ کو ہی بچے کسی بچے ساتھ کو بچے تو پھر آدمی اپنی جماعت بنا لے گا تو انکار پر اپنی ضائعہت کو اس کے بعد لگمہ لے تو ایمام کو اب وہ لگمہ لے میں لے اس کا احتیاط اگر صحیح لگمہ دیا تو وہ لے لے گا اب تم لگمہ ہی غلط ہو گئے تو کیوں لے گا اس کو نہیں سمجھ جانے کہ وہ لگمہ تین نہیں مل رہا ہے تو اس کے سے ناراض ہوں گے انہوں نے لگمہ دے دیا ادا ہو گیا کسی رائے پر اقرام نہ ہو تو اجتماعیت کا بڑا طفل کی ہے وہ مشورہ ہے کسی مرجید کا مشورہ دلے کا مشورہ صوبے کا مشورہ اقتلاح سے رائے تو ہوگا لیکن پھر خیصہ ہو جائے پھر سم کی رائے وہی ہو جائے جی خیصہ دوسری بات میں حقیقت بتائی ہوئی ہے کہ جامعیت کے ساتھ چلنا ہے کیسے چلنا ہے تب یہ جملہ بہت آپ کی دعاوں میں جو بھی آپ نے سنا نہ کہہ اللہ اتقام کو اخلاف کے ساتھ استخلاف کے ساتھ استقامت کے ساتھ حافیت کے ساتھ اور صفقت کے ساتھ اب اس میں پرس جامعیت کے ساتھ کہتے ہیں جامعیت کسے کہتے ہیں بولو جامعیت کو بتائیں جامعیت کہتے ہیں کہ جتنے بھی تین کے شوہیں تلکیہ ہیں در سے تدریف ہیں یہ بھی نبوت کے شوہیں ہیں کہا کہ اپنے کام کرنے والوں کی طرف سے قولاً بھی عملاً بھی ایسا نہ محسوس ہو دوسرے شوہوں والوں کو کہ ہمارے بلیے سے اس کا یا تو تقدیر ہو رہی ہو یا تہتیر ہو رہی ہے یہ دو جملہ تھا ہمارے کام میں کسی بھی تینی شوہے کی تہتیر اور تربیر نہیں ہے کہ تم غلط وہاں صحیح ہیں یا ہم افضل ہیں کم تم افضل ہو ایسے جملے یا ایسی باتیں جس پہ کسی بھی تینی شوہے کی تہتیر ہو یا تربیر ہو یہ نہیں ہے بلکہ حضرت کے سامنے ایک بات آئی تھی کسی جماعت کے چاندر سے کہ وہ ہم پر تنقیق کرتے ہیں تنقیق کرتے ہیں ہم کیا کریں تو تاثر ہے وہ ان کی دکان کا مال ہے ان کی دکان کا مال ہے ہمارے دکان کا مال کیا ہے جو اپنا مال ہے وہ پیش کرو ہیمان، نماز، جیم و ذکر، اقرام مسلم اپنی دکان میں جو مال ہے وہ پیش کرو ہے نا؟ پھر یہ بات فرمائی تھی کہ ہمانے سامنے کسی بھی تینی کام کی نہ تربیر ہے نہ تنقیق ہے نہ تربیر ہے نہ تقابل ہے یہ چاروں چیزیں یہ جتنے بھی تینی کام دنیا میں ہو رہے ہیں نہ اس کی ہم تربیر کریں گے رد کریں گے اور نہ اس کی تنقیق اس لئے نقص جرے آئیت میں کھا لیں گے اور نہ اس کا مطابلہ کریں گے کہ تم افضل ہو کہ ہم افضل ہوں اور نہ تنقیق کریں گے یعنی اس میں کسی صحیح سب سے آسان سبجک دنیا میں کسی کے آئیت کو نکالنا سب سے آسان سبجک کریں گے کسی ڈگری کی ضرورت میں زبان کو کالو سے نگایا جس کے بارے میں جو چاہاں جب یہ بات آپ جس لوگوں میں یہ کہتا ہوں وہ مثال دیتا ہوں کہ عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیدوں ہنر عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیدوں ہنر جب پڑی اپنے عیدوں پر نظر دنیا میں کوئی قرآن کیا پھر وہ مثال جیسے ایک آدمی نے دستیر بنائی جائے کی اور اس نے اس میں ڈگلومہ حاصل کیا ڈگری ڈگلومہ اس کو میل گولڈلیس کا میڈنگ چیز گولڈ میڈلیس کا شرط ملائی تو اس نے کہا کہ اپنی بڑی واہوائی ہوگی میں تو گولڈ میڈلیس کیوں لگا دیا ماشتریسٹی کے پاس مشارت چوت میں اور بڑے بڑے چوت میں جہاں لوگوں تک بگر ہوتا ہے پورے شہر کا اور لگا کے بازوں میں خالی گولڈ لکھا نہیں پورٹ لگائے اور نیچے پک کیا جہاں آئے وہ نشان لگا دے جہاں آئے وہ سب آئے سب عمد روشیہ عمد تیلیس کی تیرے ریکھا پھر نیجے پڑا کے جہاں آئے وہ تو گولڈ بہت اچھی ہے چھوٹی ہوئی نشان لگا دے کہ میں آئیت سے نکالوں گا تو میرے کوئی سورما کون خمجے کرتے آئیت نکالنا بھی سب کی پس کی بات نہیں ہے دوسرا آئیت ہے گولڈ بہت اچھی ہے دن تھوڑی سی چھوٹی ہوئی بڑی ہونا چاہ تو شام سچ نشان ہی نشان جب آکے دیکھا کہ داعت ملے گی مجھے تو یہاں تو سب مایوسی کا عالم ہے سچ میں نشان لگا دیا تو بہت مایوسی کے عالم میں گھر رہا ہے کھانا میں نہیں کھا رہا ہے ماں بھی کہہ بیٹا کھا دے کھائی نہیں رہا ہے باپ آیا یہ کھانی رہا ہے کیا بات ہے پوچھا تو یہ ساری سارا سکتہ کھنایا تو کہا کہ دیکھ یہ فروق میں میں نے سفید نہیں کیا ہے گولیفیر گولیفیر سے بنا یہ چھوٹی ہوگا ہی بڑی کرتے جو بڑی ہوگا ہی چھوٹی کرتے جو بھی آیا جا سب سیدھا کرتے وہ باغو نے اس پیلے کوڑا ہوں نگا دے وہاں نیچے دیکھنا جہاں آیا وہ شری بنا کر بتا دے اب آیا بڑے بڑے چودری بڑے نیچے وہ رشی ہے تو آیا بہت آتھان ہے سننے کا مطلب یہاں صحیح کرتے ہوگا ہوں اپنے کام میں کسی بھی دینی شوہے کی نہ تردید ہے نہ تنقیس ہے بل کسی تینوں جو ہے لبوت کے شوہے مولا علی نیہ رہنسلن کی کتاب لکھتی ہے مولا علیات انسلن کی تینی دعوت اس میں مختمہ ہے سید سریمان نبی رہن جاری وہ لکھتے ہیں کہ جو شخصیتیں تینوں کی جانے رہی ہیں ان کے نام بھی لکھتے ہیں امت ان سے زیادہ کئی ہے اور ان سے زیادہ اقتصادہ کی ہے ان کے نام بھی اتنے ہیں جو تینوں کے جانے رہے ہیں دعوت و تبعیر کے تذکیہ کے اور بلو نا دعوت و تذکیہ کے ان سے پوری امت دید ہے چنانچہ اس کام میں تینوں شوہے چاہتے ہیں کاج صلوم الرضا بھی ہے نظام الدین میں اور تذکیہ بھی ہے مولا حضرت جی کے زمانے تک یہ درمیان میں کچھ دیکھ ہو گیا دونوں اگرات کی فرشمتی میں چلتا رہا اب ایک بچے سکھے سے وہ پیت ارازت کے سسدہ شروع ہو گیا تو تذکیہ بھی ہے اور دعوت و تذکیہ تینوں شوہے بلو نا اچھے پوری دنیا آ رہی ہے ایک مریض نے شیخ سے کہا کہ اب آپ کے خانتہ میں آنا چاہتا ہوں صاحب میری بات ہی ہے کہ بنگلے والی ملجید چلے جاؤ اچھے بڑی خانتہ پوری دنیا میں بنگلے والی ملجید چلے جتنا مجموع وہاں آ رہا ہے کسی خانتہ میں لیا رہا ہے تینوں شوہے ہمارے ہی شوہے ہیں جیسے کپڑے کی دکان سے کپڑا دیا اور اس کے بعد خیرر کی دکان پر کلنے کو دیا اور اس کے بعد روگی کی دکان کو کلنے تو تینوں دکان اچھی ضروری ہیں کی نہیں ہے یہ بھی بند کرو گے تو چلے گا کیا مسئلہ تو تینوں دکان چلانے ہیں تو اس لئے جامعیت یہ ہے کہ ہر کسی کی تبدیر نہ کریں اپنے قول اور عمل سے کسی کی تحقیر نہ کریں سارے شوہے ایک جوسے کے معاون شوہے ہیں معارض نہیں ہیں مخالف نہیں ہیں بلکہ معاون ہیں اس لئے ہم حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہماری آمدگی ہیں ہماری کیا ہے؟ دعوت و تبدیر کے کام ہی آمدگی ہیں مدارس کا وجود اس میں طلبہ کا پڑھنا بلکہ اپنے یہاں تر آپ لوگ کے یاد ہو جائے کہ نو محرم کو شہری مشورہ ہو جائے ہیں سال میں ایک مسئلہ پورت شہر کا اور حمیدیہ مسجد میں ہو جائے ہیں نو کی عشاء سے ڈیارہ کی صبح ہے نو محرم کی عشاء سے حضرت کا پورا دن آشورے کا اور ڈیارہ کی صبح ہے اس میں قاضی اسپورتین صاحب کو بناتے ہیں قاضی اسپورتین کو اس میں علماء کے بارے میں ملاترہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ پہ رہے ہیں یہ کام کی برکت سے لوگ اپنے بچوں کو مدارسوں میں دے رہے ہیں یہ کام کی برکت ہے کہ اکثر بلے ہمارے مدارسے میں بچے تبلیغ والوں کے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ تبلیغ والوں کے بچے ہیں آپ لوگ بچے بھی دے رہے ہو اور چندہ بھی دے رہے ہیں تو اور زیادہ ورنہ سکولے پڑھ گئے ہیں مدارس پر خانکاہی ہیں یہ تو اس کام کی برکت سے خانکاہوں میں مرید ملے مشاہد کو اور مدارس میں طلبہ ملے اور فیض اللہ کو حاجی ملے کیا دلیں؟ عمرہ کرنے والے پہلے نہیں تھے یہ عمرہ کی برکت یہ کام کی برکت ہے یہ اعتقاف میں بیٹھنے والے کام کی برکت ہے یہ شہر میں تین آدمی بیٹھتے تھے آج سے پچاس سال پہلے پور جنہ جن کی عمر 65 سال ہے تین آدمی بیٹھتے تھے ان کے نام بھی بتاؤں بلکہ ایک ہی آدمی بیٹھتے تھے بعد میں ایک دوسرے ایک اور بیٹھتے تھے پھر بعد میں ملوں میں بیٹھنے لگے تین آدمی بیٹھتے تھے پورے شہر ہیں اور اب پورے شہر میں ہر مسجد میں 15-16 اعتقاف میں پہلے اس راق خید آدمی برکت آئے اب 11-11 اعتقاف پڑھنے لگے ہے نا تو یہ کام کی برکت ہے پہلے مسجدوں میں خلی نماز ہوتی تھی اب ہر نماز کے بعد جتنا بھی اب تر سے تدریف ہو رہا ہے یہ بھی کام کی برکت ہے سننے والے بھی طلب آئی اور کرنے والے بھی اس کام کی برکت سے کرنے والے بن گئے اب وہ چاہے پانچ مٹ چا ملردہ ہو چاہے کوئی اور دکا ہوں یہ سب کسی کھاتے میں جائے گا کیونکہ اس کام کی برکت سے لوگوں میں دیداری آئیں اور پڑھنے والے کرنے والے بنیں تو اللہ کا فضل ہے احسین واسطہ یا احسین واسطہ دعوت کا پہل ہر جگہ پہلے اس کی مثال بیتا ہوا گریہ ہے بیتا ہوا گریہ بیتا ہوا گریہ وہوں کو بھی پانی پہنچائے گا چینل کو بھی پہنچائے گا چیتیوں کو بھی سہراب کرے گا پانی پہنچائے گا دریائے اس کی ہندہ سالے میں دنیا میں دس پڑے دریائے بہائیں کتنے دس ساری دنیا کی انوالی دس پڑے دریاؤں سے کنارے آئے ہیں جس میں دریائے ہیں یہ تیرہ ملکوں سے ضدت ہے کتنے ملکوں سے دریائے میسی سی تی دریائے امیزن دریائے بہم پودرا دس پڑے پڑے دریائے ہیں یہ گنگا جرلا تو بچے ہیں کوتے ہیں ہاں یہ کوتے ہیں پاپ ہے اس سے پڑے بڑے دریائے ہیں تو یہ دعوت کے کام دریائے ہیں دعوت کے کام دور ہے دور سے ساری مڑھائیاں بن گئیں دور سے ساری مڑھائیاں اور دریائے بہائیں گا تو سب کو سہرہ تو یہ دعوت کی محنت چلے بھی تو سارے شوگوں کو پانی پہنچیں اس کی تحصے کسی کی نہیں کرنا ہے کہ ہماری آمتی ہے کیا ہے ہماری آمتی ہے تو یہ جامعیت اس کو کہتے ہیں یہ سارے شیوے نظام الدین میں مختلف مجلسوں میں آئے تو اس کی بات میں رہ گئی جو بہتنا موقع آئے کہ انشاءاللہ اس لئے ایک بات اور انسرنا ہے کہ بیرون جانے والی جماعتیں ایسی جائیں کہ وہ جہاں جائیں وہاں والوں کو مطمئن کر سکتے ہیں جس کی ہر جماعت میں کم سے کم دو علمہ جانا جائے گئے یا ایک عالم ہو ایک انگریزی دار ایسی جماعت کرنی کی ایک انگریزی دار ایک عربی دار جاکہ وہ ملکوں میں کام کریں اور جن سے چار چار مہینے لگ گئے ہیں زیادہ اچھا ہے کہ دو دو تیل تک لگے ہوں ورنہ ابھی کچھ ایک والوں کو بھی بھیج رہے تو جب تک راستہ کھلا ہے جن کے چار ماہ لگے ہیں وہ تو پانچ پانچ مہینے کہہ رہا ہے جن کے چار ماہ لگے ہیں ابھی بھی چان سے آگے چل کے کہیں سکتی آ جائے گی اپنے سکتی لگے ہیں اس کی ابھی بھی فائدہ اٹھا لو فیرون جانے والے جن کے چار ماہ لگے ہیں اس کی پانچ invincible کے لگے ہیں دو تک لگے ہوں وہ فیہلا چی ملکہ سکتہ موسیقی موسیقی